نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بریکنگ تصویریں کرنال کی ہیں جہاں دلی چندگر نیشنل ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا جی ہاں آزد کسانوں کا دلی کوچ ہے اور جس وجہ سے پولیس نے بکتہ انتظامات کر رکھے ہیں تاکہ کسان دلی نہ پہنچ سکے کسان کسی بھی حالت میں کسی بھی راستے سے دلی کوچ نہ کر پائے لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کرنال شہر کی تو وہاں پر دلی چندگر نیشنل ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا تصویروں میں آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کئی کلومیٹر تک لمبا جام لگ گیا وہاں جہاں پر کھڑے تھے وہاں پر کھڑے ہیں اور وہاں کی لمبی کتار یہاں پر لگ چکی ہے کئی کلومیٹر لمبا جام لگ گیا وہاں چالکوں کو کافی پریشانی یہاں پر ہو رہی ہے ہم نے وہاں چالکوں سے بھی بات کی تو انہیں کہیں ترہ کی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے دلی کوچھ ہے آج کسانوں کا ڈرک ڈرائیور آپ کہ کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کچھ اتر تو کتنی دائم سے کھڑے ہیں یہاں بھئی دو گھنٹے ہو گیا تو کچھ سے کچھ بات چیز ہوئی آپ کی کیا پریشانی ہو رہی ہے اس نے کچھ بتایا کہ آکے چام لگ گیا یہ ہو گیا کوئی بھی نہیں ہے تو کس طرح کی دکھتیں ہو رہی ہیں دو گھنٹے سے گھڑے ہیں پیپر تھا تو پرساسن سے کسی سے بات ہی ہے پولیس والے سے کسی کوئی بات ہوئی آپ کی تو بتا دیں کہ آپ کو آج کسانوں کا دلی کوچھ ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو کسی بھی حالت میں دلی نہ پہنچا پہنچنے دیا جائے جگہ جگہ پر پکتہ انتجامات پولیس کی اور سے کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں کو کسی بھی صورت میں دلی پہنچنے سے روکا جا سکے کرنال کی یہ تصویریں ہیں دلی چندگر نیشنل ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ دلی چندگر نیشنل ہائیوے پر جام لگا ہے تاکہ کسانوں کو دلی پہنچنے سے روکا جا سکے ایک بار پھر سے ہم آپ کو وہی تصویریں دکھائیں گے یہ دیکھئے دلی چندگر نیشنل ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں آپ ابھی ابھی بریکنگ پر دیکھ رہے ہیں جہاں آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کئی کلومیٹر کا لمبا جام لگ گیا جام کی وجہ سے ٹرک چالک پریشان ہے کئی وہاں چالک تو یہاں پر پچھلے دو دو گھنٹے سے گڑے ہیں لیکن وہاں کا پہیاں تک نہیں ہلا آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اس خبر کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ دلی چندگر نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والے لوگوں کو پتا چل سکے کہ آج سفر کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ دلی چندگر نیشنل ہائیوے پر پولیس نے بیریکیڈنگ کر رکھی ہے جگہ جگہ جام لگا ہے دلی چندگر نیشنل ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں کرنال سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کئی کلومیٹر کا لمبا جام لگ گیا جام کی وجہ سے کسانوں کو جام کی وجہ یہ کہ کسان آج دلی کچھ کریں گے دلی کچھ کریں گے وہ تین ادہ دیسوں کو لے کر جو حالی میں سرکار کی اور سے پارت کیا گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان ادہ دیسوں کے بعد کسانوں کی آئے دھگری ہوگی لیکن کسان جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ لگاتار اس مانگ پر رہے ہیں کہ ان کے ان ادہ دیسوں میں یا تو کچھ بدلاؤ کیا جائے یا پھر انہیں واپس لیا جائے لیکن سرکار نے ان باہر سرکار نے ان دیسوں کو واپس لینے سے صاف انکار کر دیا ہے لیکن آج پہلے سے ہی تیہ پروگرام تھا کہ دلی کسان کچھ کریں گے اور جس کے بعد آج کی یہ تصویریں ہیں جہاں دلی چندگڑ نیشنل ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا مقصد تھا کسانوں کا دلی کچھ کرنا اور دلی کچھ کر کے وہاں پر اندولن کرنا درنا دینا تاکہ سرکار کو چتایا جا سکے سرکار کو جگایا جا سکے جو ادیادیس سرکار کی اور سے پارت کیا گئے ہیں انہیں واپس لیا جائے یا پھر اس میں کچھ بدلاؤ کیا جائے جن کی مانگ کسانوں کی اور سے ہو رہی تھی لیکن آج کی جو تصویریں ہیں کرنال کی وہ یہ کہ کرنال میں دلی چندگڑ نیسنل ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا وہاں چالکوں کو کافی پریشانیاں یہاں پر ہو رہی ہیں لگاتار ہم آپ کو صبح سے تصویریں دکھا رہے ہیں کرنال کی الگ الگ جگہوں کی کس طریقے سے جام یہاں پر لگا ہے اور وہاں چالکوں کو کس طریقے سے پریشانیاں ہو رہی ہیں حالانکہ کئی وہاں چالکوں سے ہماری بات بھی ہی انہوں نے صاف کا کیا جن کا ایک جام ہے ان کے بچے کا ایک جام ہے کرشتر انہیں جانا ہے لیکن جانے کی کوئی ویبستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اس خبر کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ کرنال یا پھر دلی چندگڑ نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والے لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ کہاں جا رہے ہیں